ناکچر آپ سے ہمارا اکلا سوال یہ ہے کہ تصوف میں اف و درگزر کے حوالے سے کون سی طرز یہ ہاتھ پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں تصوف جو علم حسان کا دوسرا نام ہے یہ تہذیب اخلاق ہے یہ تذکیع نفس ہے یہ تصفیع باطن ہے اور اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا اپنی نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں جہاد میں عبادات میں تو اس کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنے قلب کو ہر علودگی سے شرکیاں کفریہ منافقانہ حسد کینا لالج تقبر گندی خواہشات اسے پانٹ کرنا ظاہر کو شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈال لینا باطن کو شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈال لینا امانت دیانت صدا کر شرافر صبر شکر تبکل اف و درگزر شرم و حیاء افت قلب و نظر جیسے پاکیزہ و صاف و تقویہ وہ پیدا کرنا اور قرآن پاک میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ فَاسْتَ بِقُلْ خَيْرَات کہ تم لیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس کے ساتھ یہ بھی حدیثِ قدسی فرمایا کہ تَخَلَّاكُ بِيَا خَلَاقِ اللَّهِ کہ تم اللہ کا اخلاق اپناو یعنی اللہ کی صفتیں اپنے کردار میں پیدا کرنے کی کوشش کرو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی تین سو ساٹھ صفاتیں مبارکہ ہیں اگر کسی خوش نصیب میں ایک بھی وہ صفت پائی جاتی ہو تو وہ شاہبِ ایمان ہے وہ خوش نصیب ہے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سمت کے پہلے صوفی ہیں بعض آوتا حضرت دادہ گنجبکشی علی جویری نے بھی کشف المجوشی میں لکھا عرض کی حضور کیا مجھ آجز میں بھی کوئی وہ صفت پائی جاتی ہے جو تخلق میں اخلاقِ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تیرے وجود میں اللہ کی وہ تخلق میں اخلاقِ اللہ والی پوری تین سو ساٹھ سفتیں پائی جاتی ہیں اور ہم اماتی بے اماتی ابو بکر